کراچی کے سب سے بڑے اسپتال جنا پوسٹ ریجوئیٹ میڈیکل سینٹر میں کیا ہو رہا ہے گیسٹرو انٹرالوجی کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر نازش نے کہا ہے کہ اسپتال کا ایک ڈاکٹر انہیں ایک سال سے حراسہ کر رہا ہے جس نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے اور تو اور وہی ڈاکٹر انہیں لسانی بنیادوں پر بھی انتقام کا نشانہ بناتا ہے اور انتظامیاں بھی اپنے اس چہیتے ڈاکٹر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی اگرچہ ڈاکٹر نازش بٹ نے اس ڈاکٹر کا نام نہیں دیا ہے مگر جناس پتال میں احتجاج کرنے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ لسانی بنیادوں پر ملازمین کو حراسہ کرنے والا ڈاکٹر عثمان زفر ہے جو سانگڑ میں تبادہ ہونے کے باوجود بدستور جناس پتال میں کام کر رہا ہے سما نے ڈاکٹر عثمان زفر سے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے ڈاکٹر نازش بٹ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا میرے سے سینئر ہے چھ سال اور میرا کوئی ان سے ورکنگ ریلیشن نہیں ہے شیس فروم گیسٹرو انٹالوجی اور آئیم فروم ارثوپیڈک سرجری اور ہمارا ورکنی دپارٹمنٹ ورکنی وارڈ ہمارا لگ گئے ایسا کچھ نہیں ہے آپ ایسا کچھ ہے تو آپ روب مانگیں ان سے جناس پتال کے ملازمین نے آج اس معاملے پر اگزیکٹیف ڈائریکٹر شاہد رسول کے دفتر کا گہراؤ کر کے احتجاج بھی کیا ڈاکٹر شاہد رسول نے ڈاکٹر نازش بٹ کے حق میں احتجاج کرنے والے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس سے مذاکرات بھی کیے مگر ڈاکٹر اسمان زفر کے خلاف پوری کاروائی نہ کرنے پر مذاکرات ناکام ہو گئے اس معاملے پر سیکریٹری صحت نے جناس پتال کے ڈائریکٹر شاہد رسول کو بھی بنایا کیمرمن سناؤلہ کے ساتھ مدست نجیز سما خراچی